نمسکار میں شمبھو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نسان دستک آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ اس دیش کی میڈیا کس طرح کا جاتی باد ہے سوچی اس دیش کے سب سے بڑے پولٹکل نیتا مانوبر کانسی رام صاحب کے پرنیروان پر ایک لائن کی خور نہیں ہے نبی پرسنٹ آوادی کو ستہ میں لانے والے ستہ کی الگ جگانے والے ستہ کی بھوک جگانے والے ایک سخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے سائیکل سے شروع کرتا ہے اور وہ ایو پی جیسے راج میں سرکار بناتا ہے دیش کی تیسری بڑی پارٹی بنا دیتا ہے ایک ایسا پردھان ملتی جو اس میں چار سو بارہ سیتے جیت کیا ہے تھا راجی گانگے اس کو سرک پر لائے دیتے ہیں سوچیے آج اگر ایک مانے والے اور ہوتے کانسی رام صاحب جیسا نیتا تو کیا وہ موڈی سے نہیں لرپاتے ایسے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں لالوی آدب ہیں شرد آدب ہیں تمام جو اسی ایسٹ ویسی منورٹی کے نیتا ہے وہ طاقت نہیں دکھا رہے اور نتیجہ کیا ہے کہ اسی ایسٹ ویسی منورٹی کے لوگ جو ہیں وہ آج حاصل یہ پر ہے آپ سوچیے کہ بائیس سے بیس پرسنٹ مسلم سماج بیس پرسنٹ سیڈول کا ساٹھ پرسنٹ منورٹی کی سنکھیا بیس پرسنٹ ہے جیس میں بیس پرسنٹ سے زیادہ سیڈول کاست کے لوگ ہیں سیڈول کاست سیڈول ٹرائپ کے لوگ ہیں اور ساٹھ پرسنٹ سمجھئے چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ لوگ جو ہیں او بیسی کے لوگ ہیں تو نبی دس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سکتہ پر کابیج ہیں پچاس پرسنٹ او بیسی کی سنکھیا مال لیجئے بیس پرسنٹ سیڈول کاست سیڈول ٹرائپ مال لیجئے بیس پرسنٹ منورٹی مال لیجئے مسلم، سکھ، عیسائی سم ملا کہ اس کے بعد بھی دس پرسنٹ لوگ ہیں وہ اس دیش کے تمام سنسطھانوں پر کابیج ہیں میڈیا، بیروکریسی، جیوڈیشیاری تمام جگہوں پر اور نتیجہ کیا ہے سب کو باری باری سے مارا جا رہا ہے آپ سوچئے گری راجمنطری اگر یہ کوئی بی جے پی میں ہی کوئی سڈیول کاس کا پچھلی جاتی کا گری راجمنطری ہوتا اور اس کے بیٹے پر اس طرح کے گمبھیر آروپلتے گاری سے کچل کر ویڈیو جاری ہو جاتے آپ کو لگتا ہے پولیس اسے بیٹھا کے پوچھ تاش کرتی اور نو بار چائے ناستہ کڑاتی صبح سے ایک دن کی نوٹیس دی گئی صاحب نے سرینڈر نہیں کیا لوگوں نے کہا ہے نیپال بھاگ گئے ہیں پیتا جی نے کہا کہ نہیں وہ گھر میں ہیں اس کے بعد پولیس اس کو ریڈ ٹارپیٹ بچھا کے بلاتی ہے صبح سے نو بار چائے پلا دیا گیا ہے ایک ریٹائیڈ آئی ایس بتا رہے ہیں سرپتاب سنگھ کہ اسے رات کی گرفتاری ہوگی کل سنڈے ہے کل دن بھر آم سو اس کو گھر کا کھانا ملے گا منڈے کو کوٹ میں پیس کی جائی ویسے بھی صاحب کی جیل میں شاندار کٹے گی لیکن کسان ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اس دیس میں جو کسان جاتیا ہے سوچی کس طرح سے منڈل کمیسن کے بعد جو کمنڈل کی رانیتی آیا آر ایس اس نے دھرم کی رانیتی کے نام پر کسان جاتیوں کو ان کے مدے سے ہی بھی مک کر دیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں جات، گرجر، پٹیل، یاد اب یہ تمام جاتیاں کسان جاتیاں تھی گرجر، مراکھا یہ سب آج گریبی لاچاری بیوسی کی حالت میں ہیں جو کسانوں کی حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور ان کے بچے جو اسکول کالیج جا رہے تھے اسکول کالیج بند ہے آج دلی کے سوشل جسٹس منتری نے مجھے ایک بات کہی اور وہ شاندار بات انہوں نے کہا کہ پرہاں اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ اب سب اس کو پرہاں نہیں سکتا اور نوکریہ ختم کر دی گئی ہے کہ سرکاری نوکری بچے ہی نہیں وہی چند مٹھی بھر لوگ جو پہلے میں ایک لائن کہتا تھا کہ جو سرکاری اسکول میں شروعاتی سکھا لے گا وہ بعد میں پرنے لائک نہیں بچے گا اور جو شروعات میں پرائیوٹ سکھا لے گا وہ بعد میں سرکاری سنسطھانوں کا مجھے لے گا یا ایٹی یا ایم میڈکل ایمٹس اور وہی ہو رہا اور اب کیا کیا جا رہا ہے اس دیش میں ہر انورسٹی کولیج میں ستر سے ساٹھ پرسنٹ آبادی اسی ایسٹی او بیسی اور نائنوٹی کی ہو گئی ہے تب ان کو بند کیا جا رہا ہے اور تمام ایسے سنسطھانیں کھولی جا رہی ہے جہاں ایک کروڑ تک ہے ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ تک کی فیس لی جا رہی ہے پرائیوٹ میڈکل کولیجز میں ایمڈی کے چارجز ڈیڑھ سے دو کروڑ ہیں کون سا کسان کا بیٹا ڈیڑھ سے دو کروڑ میں میڈکل کی ڈگری دلوا پائے گا لاؤ کی کورس کرا پائے گا پچاس لاکھ میں جنرل گیڈیویسن کی فیس نہیں کر دی جائے گی کہ آپ پرائی سے دور ہو جائیں گے اور آپ پر ٹھپا لگا دے جائے سب کچھ ساجیس کے تحت ہو رہا ہے سوشل سائنس ختم کیا رہا ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس دیش میں دو امدر دیکھ ناغرک بنا دیے گئے ہیں آپ کو لگاتار اس دیش میں اپنے سمیدھان کو مجسوچی ڈکٹر نمبیٹ کر نے سمیدھان دیا وہ اس لیے سمیدھان پوگیسی لکھے اور بہیا سمیدھان بنائے کیونکہ وہ دنیا بھر کا سمیدھان پڑ چکے تھے اور دنیا بھر انہوں نے ادھیان کیا تھا اور اس سمیں کچھ لوگ ایسے تھے چاہے وہ نہرو ہوں پٹیل ہوں یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بی ایم پی کی ریلی کیوں نہیں دکھائی سر میں مہاواتی کی ریلی کی فوٹو آئے ہیں کل بی ایم پی کی ریلی کے بھی ویڈیو جائیں گے میں آپ کو جرور دکھاؤں گا نیسنل دستہ کی کوشیس ہے اس سب کی ریلیوں کو کبر کیا جائے میرے پاس جتنے سنسادن ہیں اتنے سنسادن میں میں پہنچنے کی کوشیس کر رہا ہوں سباز جائج ہے آج مانیور کانسی رام ساعت کی جہنتی تھی پیمیڑوان دیوستہ میں نے دلی میں جا کے جہاں لوگ جوٹے تھے وہاں دکھایا لکھناؤں میں دو بڑے پروگرام ہوئے ہیں مانیور کانسی رام ساعت کو لوگ سلویٹ کر انہوں نے سدھانجی دی ہے اور ان کو یاد کریں ان کی راجنیتک جو راجنیتک جو راجنیتک جو ان کی کوشش تھی جو راجنیتی میں انہوں نے تریقے استعمال کی اس کو آج تمام پارٹیا اپنا رہی ہے تو میں پھر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا دھائل رکھئے اور جتنی سنسادن ہے مجھ میں اس میں 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 نے درجنو انٹریو پاہون مسران کا اسی چینل پر کیا اور آگے بھی کرتا رہوں گا نہ تمہیں سے کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے بہر ہے میں اسی ایسٹیوویسی مانوٹی کے تمام حق ادھکاروں کی بات جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں یہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ تھی اور سوچی کہ ٹاٹا نے پھر سے ایک بار ایئر انڈیا خرید لیا ہے اور اسی ایسٹیوویسی مانوٹی کی نوکلیاں جو ہے وہ ختم ہے تو لکھنپور کو لے کر بڑی خبر ہے کسانوں نے اعلان کیا کہ اگر بارہ اپٹوبر تک آروپی منتری کی استیفہ نہیں دیتے ہیں ان کا بیٹا گرفتار نہیں ہوتا ہے تو ماملہ جو ہے وہ پھر سے بگر جائے گا اور وہ پھر لکھنپور کھیلی پہنچیں گے آج مانیوبر کانسی رام صاحب کے پرویمان دیوست پر پورا دیش ان کو یاد کر رہا ہے ٹی وی اخبار میں خبریں گائے بھائیں تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم لوگ آپ کے ساتھ جو لائیو آتے ہیں یہ کوشش یہ ہے کہ ٹی وی اخبار آپ کو یہ ساری خبریں نہیں دکھائے گا اب لگاتار کوشش ہو رہے یہ اپی میں چناؤ ہے کہ جس طرح سے کچھ حتیائیں ہوں گی سکھ سماج کی حتیائیں ہوں گی ڈلیتوں کی حتیائیں ہوں گی اس طرح کی کوششیں ہوتی ہے سام ڈام ڈند ڈیسی کو کہتے ہیں آپ لوگ کو سچیت رہنا ہے سجگ رہنا ہے تب جا کر آپ کی بات جو ہے وہ پٹل تک پہنچے گی اور یہ لگاتار میں کوشش کر موقع پر موجود پتکار بتا رہے کہ صبح سے نو بار چاہ ناستہ پہنچایا جا چکا ہے سوچئے کہ ایک آروپی کی پولیسیا پستاش میں نو بار ناستہ چاہ پہنچایا جا چکا ہے یہ رسوک ہے منتریوں کا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ منتری جی کو بیٹے کو سجا مل پائے گی کیا کسانوں کو نیائے پل پائے گا کیا جب تک منتری جی رہیں گے یہ منتری جی کے بارے میں بتا دوں کہ ان پر دکتا جی کے ہتیا کاروپ ہے لوار کوٹ سے یہ بڑی ہوئے جس جج نے ان کو بڑی کیا تھا وہ ایک دن بعد ریٹائر ہو گیا اس کے بعد معاملہ ہائی کوٹ پہنچا ہائی کوٹ میں چار سال سے اٹھارہ سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے ججمنٹ پینڈنگ ہے جبکہ اس معاملے میں ججمنٹ ہو چکا ہے تو اس آدمی کا راکیش ٹکیز بتا رہے تھے کہ اس آدمی کا سامراج چلتا ہے وہاں ایک سو دس ایک سو بیس پرسنٹ بیاج پر یہ لون دیتا لوگ مطلب ٹین پرسنٹ مطلب ایک لاکھ روپیہ اسے بیاج لیں گے تو دس اجار روپیہ یہ مہینے کا لے گا مطلب سال کا ایک لاکھ بیس اجار مطلب ہوا ایک سو بیس پرسنٹ بیاج لے تھا یہ اور نہیں آپ سے دیں گے تو آپ کی جمینیں لکھوا لی جائے گے اور جمینیں کس کی لکھوا لی جاتی ہے جو جیادہ تر OBC کے لوگوں کی جمینیں لکھوا ہی گئی ہیں آپ سوچئے ایسے ایسے لوگ ہیں آجاد بھارت میں ابھی بھی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار جو چل رہی آپ کو ستنا پڑے گا میں بی جی پی کے سرکار سے سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کانگریس بھی یہی سب کرتے تھے لیکن اس کا طریقہ مہین تھا بی جی پی کھلا کھیل فروک خواوا دیا کھلیاں میں سب کرتی ہے سوچی اس دیس میں OBC کے لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ 66,000 روپے کمانے والا سورن جس کے پاس جمین ہیں جس کے رشتے داروں کی نوکری ہیں جس کے پاس سوشل سمپتی ہے سماجی کنیکسن ہے وہ 66,000 روپے مہینے بھی کماتا ہے تو وہ گریب ہے اور OBC کے لوگ کریمی لے آرہ ان کو آرکشن نہیں ملے گا یہ سوچئے آپ TV میں نہیں ہیں اخبار میں نہیں بیروکریسی میں نہیں آپ ستہ سے دور ہیں آپ دویم درجے کے ناہیر کے سربے ہونا چاہیے کہ کون بزنسمن ہے کون TV اخبار میں سمفادک ہے کون سب سے زیادہ 1,00,00 روپے سے اوپر کی نوکری کن لوگ کے پاس ہے آرمی چیف کون ہے میوی چیف کون ہے پی سی کمپنیوں کا ہیڈ کون ہے سی جی کو کون کنٹرل کرتا سپریم کو کون کنٹرل کرتا میڈیا کون کنٹرل کرتا بزنس کون کنٹرل کرتا سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں پھر کہہ رہا اس دیش کے 90% آوادی جو ہے نہ اس کے پاس سنسادن ہے نہ اس کے پاس سکھا ہے نہ اس کے پاس اس کو نیائے مل سکتا ہے کیونکہ اس دیش میں جاتی بھی سے اس کے سوچ سوچ پتک دم پر سوچ گھنٹا اگر میڈیا نے بیجے پی کے سارے خیل دکھا دیئے کی نوٹ بندی سے کتنا نقصان ہوا جی ایش ٹی سے کیسے لوگ ناراج ہیں کسان اندر ان کیسے دھرنا پر ہیں یہ سرکار سرک پر آ جائے گی لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک میڈیا ان کے ساتھ ہے موڈی جی آپ کچھ نہیں کر سکتے بیروزگاری چرم پر ہے جاتی ہنسا چرم پر ہے یوپی میں تھانے پھوس کے چووے جی جو ہیں مصرا جی وہ گندگردی کرتے ہیں مراد آباد کی خبر ہے کندری گری راج منتری جو دو ہیں وہ دونوں کے دونوں چار سیٹیڈ ہیں کندری گری راج منتری کا بیٹا کچل کے کھل نہ کر سکتے ہیں کس کو نقصان ہے اس دیس میں 90% لوگ کو گریب رکھنے کی لائچار اور بیوس رکھنے کی ساجیس چل رہی ہے جب تک سمیدھان ہے اب تک سرکشت کلچن سے خراب ایک بڑی بات کہی ہے کہ اگر میں سمیدھان نہیں بچا پایا تو میں یہ اسطیتی ہے آپ لوگ کی پرت کریے مانے برکانسی رام صاحب نے نعرہ دیا تھا کہ ہمارا راج نہیں چلے گا تب ہی دیش میں اگر سوچ اگر 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 تو آپ لوگ کی پرت کانگریس BJP اپ لیفٹ کرے گی پاور میں آئے گی اتنا OBC کی سیٹ گھٹیں گی تو OBC کے لوگ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے دھرم ضروری ہے آپ کے بچوں کا بھویس اس دیش میں دھرم کی رانیتی جتنی زیادہ مجبوط ہوگی سب سے زیادہ نقصان سیٹ OBC منورٹی کو فائدہ ہوگا لیکن دوہ دارو سرک روزگار کی رانیتی مائی وط یکلیس لالو ملائیم سنی یاد یہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگ پاس پرائیویٹ اسکول ہے پرائیویٹ اسپطال ہے تمام سنسادن ہے وہ آپ کو گائے گوبر گومت اور دھرم کی رانیتی کریں آپ لوگ کو تیہ کرنا ہے بچوں کی سکھ پڑھائی دوائی چکس یاد دھرم کی رانیتی آپ کو سوٹ کرتا ہے مسلمان کے ٹائٹ کرنے کے نام پر سی سٹ نوکریا چھین لی گئی ہیں آپ لوگ کی پرط کریں شکریہ 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 کریں ریٹ کلر کے سبس ٹائٹ بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نسل دستہ کو بچانے کے لی بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں